مولا صاحبین اکرام دمشق دنیا کے سب سے قدیم شہروں میں سے ایک شہر ہے اس کے بالکل شمالی جانب تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں جبل کاسیون ہے اور جبل کاسیون کے بارے میں مشہور ہے کہ قابیل نے حابیل کو اسی جگہ قتل کیا تھا مجھے اس جگہ کو دیکھنے کا بہت دفعہ اتفاق ہوا ایک زمانہ تھا میں نے کچھ لیے تو کوئی پچیس تیس مرتبہ مجھے دمشق جانے کا اتفاق ہوا شام کے وقت یہ جبل کاسیون کے اوپر چڑھ کر شہر کو دیکھیں بڑا یہ خوبصورت منظر میں نے دنیا میں بیشمار مناظر دیکھے ہیں لیکن اتنا خوبصورت منظر ایسا لگتا ہے کہ ستارے نیچے اتر کے آئے ہوئے ہیں بالکل ایک پیالے کے شکل نظر آتی ہے دمشق کو بہت بڑا شہر نہیں ہے تو بہرحال جبل کاسیون کے اوپر جو بڑے بڑے عمراء ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں اس کے لیے کہ اس کا تیمپریچر اور زیادہ تھنڈا ہے بڑے خوبصورت جگہ ہے مجھے یاد ہے کہ بیشمار مرتبہ ایسے ہوا کہ ہم نے وہاں پر وہ ایک پہاڑی کے اوپر جیسے وہ سڑک کے ساتھ انہوں نے ایک چھوٹی دیوار بنائی ہوئی تھی دیوار کے اوپر ہم کھانا وانا شورمہ لے کے چرے جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں بڑا مزدار وہاں پر بڑے بڑے لوگوں نے اپنے اپنے گھر بنائے ہوئے اس واقعے کے راوی جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے آدمی نے جس کا بڑا گھر تھا وہاں پر اس نے مجھ کو دعوت دی رات کو کھانے کی دعوت دی بہت بڑا آدمی تھا اس لیے مجھے جانا پڑا تو کہتے ہیں کہ جس وقت میں وہاں پہ پہنچا انواع اقسام کے کھانے پک رہے تھے ٹیبرے سجی ہوئی تھی مہمان آ چکے تھے اس واقعے کے راوی جو ہے وہ بہت بڑے خطیب تھے بہت بڑے عالم دین تھے عدیب تھے عام طور پر جیسے ایسی بڑی شخصیت کسی ایسی بڑی بجلس میں جائے تو وہ گفتگو کرتی ہیں اپنی بات بیان کرتی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ میں جس وقت وہاں پہ پہنچا تو میرا دل نہیں لگا باتا طبیعت کے اندر بیچینی ایسے کوئی چیز مجھے کہہ رہی ہے کہ چھوڑو اس مجلس کو جاؤں نکلو یہاں سے کہتے ہیں کچھ دیر تو میں نے صبر کیا لیکن میری طبیعت کی بیچینی نے مجھ کو مجبور کر دیا تو میں نے میز بان کو میں نے کہا کہ بہی بات یہ ہے کہ مجھ کو اجارت دے میں کر جانا چاہتا ہوں اس نے کہا جناب آپ کیسے جا سکتے ہیں آج آپ ہمارے مہمانے خصوصی ہیں خاص آدمی ہیں اتنا ہم نے اس امام کیا میں نے کہا یہاں بھی ہے یار بس میری طبیعت بڑی بیچان ہے مجھ کو چھوٹی دیتا خیر اس نے نرازگی کا اظہار بھی کیا لیکن میرے اسرار بھی سے کہا ٹھیک ہے جب جب چلے جائیں کہتے ہیں یہ آئی سے تکریم پچاس سال پرانی بات ہے کہتے ہیں جس وقت میں وہاں سے نکلا اس زمانے میں دمشق میں ٹرام چلتی تھی کہتے ہیں کہ ٹرام کا سٹیشن قریب ہی تھا دل میں آیا کہ میں ٹرام کا انتظار کروئے اس کے پر بیٹھوں گاڑی بھی آگئی لیکن پھر کسی طاقت میں مجھے کہا نہیں نہیں تو نے گاڑی بھی نہیں بیٹھا تو پیدلی چاہتے ہیں طبیعت نہیں ایسی تھی میں نے پیدل کرنا شروع کر دیا اپنے گھر کی درم کہتے ہیں کہ میں چلتا جا رہا ہوں چلتا جا رہا ہوں آگے جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا تقریبا رات کا کوئی گیارہ بجے کا وقت ہوگا مجھے ایک خاتون نظر آئی جس نے گود میں ایک بچہ لیا ہوا تھا اور اپنے ایک بچہ اس نے اپنے انگلی کے ساتھ لگایا ہوا اور وہ چل رہی کہتے ہیں کہ جب میں اس کے قریب سے گزرا وہ ایسا ایسا چل رہی تھی یہ دیس تھے کہتے ہیں جب میں اس کو دیکھا تو وہ رو رہی تھی اب گیارہ بجے کا وقت خاتون اکیلی خاتون چھوٹا بچہ دو بچے کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا بی بی تمہیں کیا ہوا ہے کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو پہلے تو جس وقت اس نے مجھے دیکھا تو در گئی کہ رات کا وقت ہے یہ کون ہے تو کس قسم کی پھر جب اس نے مجھے دیکھا کہ میں اہدیر عمر کا آدمی ہوں مجھ سے کوئی خطرے والی بات نہیں ہے تو اس نے مجھے کہا کہ میں حلب سے آئی ہوں میرا خامت یہاں پر ہے آج رات میری خامت کے ساتھ لڑائی ہوئی اس نے مجھ کو مارا اور مارنے کے بعد اس نے مجھ کو گھر سے نکال سکتا میرا اس شہر کے اندر ایک دور سے ایک مامو رہتا ہے میں اس کے گھر کیا نہیں اور مجھے یہ میری پتہ اس کا گھر کہاں پر ہے بس مجھے اندارہ ہے کہ کون سے محلے میں رہتا ہے واقعے کے رابی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کھا بی بی چلو میں تمہیں اس کی گھر چھوکے خیر وہ تھوڑا مطمئن ہوگی اب راستے میں اس نے اپنے ظلم کی داستان بیان کرنی شکل کر اس نے بتایا کہ میرے ساتھ میرے خوابت نے یہ ظلم کیا ہے یہ ظلم کیا ہے یہ ظلم کیا ہے کہ لگے میں نے اسے کہا کہ بی بی تمہیں عدالت میں جانا چاہیے مقدمہ دیر کرنا چاہیے اپنے خامت کی اوپر اس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک عورت ذات ہوں انپڑھ ہوں میں عدالت پہ کیسے پہنچ سکتی ہوں میری جج کہاں پہ بات سورے گا اس شہر کے اندر میرا تو کوئی جاننے والا ہے نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جیب سے اپنا کارڈ نکالا میں نے کہا بی بی میں ایک جج ہوں میں جسٹس ہوں یہ میرا کارڈ ہے اور کل میری عدالت کے اندر پیش ہو جانا کسی کو بھی یہ کارڈ دکھانا وہ تمہیں آنے دیتا اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے وہ کڑیاں ملانی شروع کی کہ کس طریقے سے میں اس رات کو اس دعوت پہ آیا اور میرے دل کی بیچینی وہ کون سے ذات تھی وہ کون سی قوتی طاقت تھی جس نے مجھ کو مجبور کر دیا ایک بھری مجلس کے اندر کہ میں نے ان سے اجازت لی اور ان سے جان ٹھڑا کہ وہاں سے نکلا اور پھر اس کے بعد ٹرام کے اوپر بیٹھنے لگا ہوں پھر کسی طاقت نے مجھے کہا کہ نہیں تو منہ پیدل چلنا ہے اور پھر کیا ہوا پھر ایک مظلوم عورت میں نے اس کی گفتگو سنی اور میرے دل میں یہ بیعت آئی امم یجیب المسترع ازادا موضوع سامین اکرام اس واقعے کے راوی جو ہے وہ شام کے مشہور شخصیت شیخ علی تنتاوی رحمہ اللہ ہیں ان کو فیصل ایوار بھی دیا گیا یہ بہت بڑے عدیب بھی تھے صحافی بھی تھے خطیب بھی تھے دائی بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں جبکہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت وہ ججبی تھی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مظلوموں کی متت کرتا ہے اور مظلوموں کی فریادوں کو سنتا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دعائیں مانگنے کی اور مظلومے کے ساتھ کھڑا ہونے کی تحقیق عطا فرمائے لہ不 Lawrence رب العزت